اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ خرید سے ہوں گے ڈرما کوس فیشل کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے بیسک ویڈیو بنانے کا مقصہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی لیڈیز جو گھر میں مہنگ آفیشل افورڈ نہیں کر سکتی تو وہ ڈرما کوس ہی لے لیتی ہیں ان کے لیے ڈرما کوس ہی بیسٹ ہے اگر زیادہ مہنگا کوئی افورڈ نہ کر سکے تو نارمل رینج میں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے کم پرائز میں اس کا آج کی ویڈیو میں آپ کو یوزنگ طریقہ بتاؤں گا کہ ڈرما کوس فیشل کو کیسے یوز کے جاتا ہے بہت سی لیڈیز جو لے لیتی ہیں ان کو یوزنگ طریقہ نہیں آتا اس طرح ریزلٹ نہیں ملتا اگر آپ فیشل کا طریقہ آپ کا درست ہونا آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ کا طریقہ غلط ہوگا تو آپ کا چیرہ خوبصورت ہونے بہت سورج بھی ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ بھی دین میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہے اگر آپ میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ سے پہلے آپ کی سکن صاف ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ سکن کے سپائی آپ کو بیسیکلی ملے گی فیشل سے فیشل کے علاوہ آپ کی سکن میں یہ ڈیڈ سیلز وگرہ یہ اپن پورز وگرہ یہ فیشل کے علاوہ نہیں آپ کے ختم ہوں گے ایک تو فیشل کا یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ ایک فیشل بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ سکن کا مساج جب آپ فیس کا مساج کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکن میں خون کی وانگی بھی تیز ہوتی ہے آپ کی سکن بھی فریش ہوتی ہے اور آپ کی سکن چمکتی بھی ہے اور وہ صرف اور صرف فیشل سے ہی ہوتی ہے باقی کسی چیزوں سے کریموں سے اتنا زیادہ گلو نہیں کرتی تو اگر آپ دیکھیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ویڈیو گوھر سے دیکھنا اور پوری دیکھنا ٹھیک ہے فرسٹ سٹیپ آپ نے فیشل واش لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے آٹھ سے دس منٹ اچھی طرح آٹھ سے دس منٹ آپ نے سکن کو لائٹ مساج کے ساتھ آپ نے اس کا فیشل واش کرنا ہے اور دیکھنا سکن کتنی آپ کی گلو کرے گی ٹھیک ہے فیشل واش کرنے کے بعد سٹیپ ون ہے یہ سٹیپ ٹو آپ آپ نے آجانا ہے کلینزر کی طرف اس کو آپ نے بارہ سے پندرہ منٹ ٹائم دینا ہے پہلے ہلکا مساج کرنا ہے سکن کو لیکوٹ جو ہے سکن میں جذب کر کے پھر آپ نے مساج تھوڑا تیز کر لینا ہے زیادہ اوور سپیڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے بارہ سے پندرہ منٹ اس کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے یہ 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 آپ نے حس بے ضرور ہے ایک چائے کا چمچ لے کے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ لگا دینا ہے چھے سے سات منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو بھی صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے چوتھا سٹیپس ہے اس کا سکراب ٹھیک ہے جو ہام سے کوئی بھی فیشل لے گا میں سٹیپ بھی لکھ دوں گا چوتھا سٹیپ ہے اس کا سکراب اگر کسی کی سکن ڈرائی ہے تو اس نے سکراب کے اندر دو سے تین وائٹننگ سیرم کے کترے ضرور ملانے ہے اگر سکن اویلی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو درماکوس کا سکراب ہے اس کو بھی آپ نے بارہ سے پندرہ منٹ آپ نے لائٹ مساج پہلے پھر اس کے بعد تھوڑا سا تیز مساج کر کے اس کا بھی یہ ٹائم ہے اس سٹیپ ہے چوتھا سٹیپ اس کے پاتھ آئے گا جی اس کا یہ پانچوہ سٹیپ ہے جی گریل لوشن اگر آپ لوگوں کے پاس گھر میں فیشل سٹیمر ہے تو ویلنگ گوڈ ٹھیک ہے اگر فیشل سٹیمر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر فیشل سٹیمر ہے تو آپ نے گریل لوشن کو لگا کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا افیشل سٹیمر فیش سے تھوڑا سا دور رکھے پانچ سات منٹ آپ نے اچھی طرح جو نتا فیش کو سٹیم دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر اگر سٹیمر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح لگا دیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کا مساج بھی کرنا تو کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو بھی اس کو اس کو آٹھ ساتھ سے آٹھ منٹ آپ نے لازمی لگانا ہے سٹیپ فائیس کے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا چھٹا سٹیپ یہ جو گری کریم ہے اس کی مساج کریم ہے بہت سے لیڈیز ہوتی ہیں باقی فشلوں میں مساج کریم ہوتا ہے اس کے اوپر گری کریم لکھا ہوا ہے اس کی مساج کریم ہے اس کو بھی آپ نے دس سے بارہ منٹ مساج کرنا ہے فیس کو اوپر اچھی طرح اس کے بعد آپ نے ساتھا سٹیپ آ جانا ہے یہ ماسک اس کا اس کا ماسک ہے ایسا ماسک ہے کہ یہ آپ جتنا مرضی مثلا آپ ریگولار بھی جب آپ سکین پالش وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پالش کے بعد آپ ماسک لگاتے ہیں تو جو سکین پالش ہے آپ کی سکین اگر پورڈر زیادہ ہونے کی وجہ سے سکین لال ہو جاتی ہے تو ماسک لگانے سے سکین وہ آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ماسک بھی بہت اچھا ہے ویسے سیپریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے دس سے بارہ منٹ اس کو بھی ٹائم دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کہا یہ آپ کا پورا فیشل کا سیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے آجانا ہے اس کی پالش کے اندر دیکھیں بیسک یہ ہوتا ہے کہ پالش بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو پالش بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ میں کیسے میں کی پالش بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو پالش کے بھی ریزرٹ نہیں دے گی پالش کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حصہ والیوم اور ہاف حصہ آپ نے پالر لینا ہے اگر آپ کے پاس سوٹنگ لوشن ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں والیوم کے مقدار کے مطابق اچھی طرح مکس کر کے آپ نے لگا لینا ہے دس پندرہ منٹ اس کے پاس آپ سکن کو ساف کر لیں ٹھیک ہے تو ریزلٹ ہنڈرٹ پرسینٹ ہے اور اس کی جو پرائز ہے اس پورے سیٹ کی آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا زیادہ ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپے میں جس نے بھی لینا ہے ڈسکرپشن میں نمبر ہے انشاءاللہ مل جائے گا تھنکو اللہ حافظ